بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف علی رحمہ لکھتے ہیں حتیٰ تبطل الزکاة والعشر والخراج بحلاق المالی حتیٰ کہ مال کے ہلاق ہونے سے زکاة عشر اور خراج باطل ہو جائیں گے تفریع على قوله ودوام هذه القدرت یعنی ان الزکاة كانت واجبتا بالقدرت المیسرات لأن تمكن فيه يثبت بملک اصل المالی یہ مصنف کے قول ودوام هذه القدرت پر تفریح ہے اس پر یعنی زکاة قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب تھی اس لیے کہ اس میں نفسی قدرت اصل مال کے مالک ہونے سے ثابت ہو جاتی ہے فَإِذَا اُشْتُرِتًا نِسَابُ الْحَوْلِيُّ عُلِمَا أَنَّ فِيهِ قُدْرَةً مُيسِّرَةً فَإِذَا حَلَكَ النِّسَابُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ سَقَطَتِ الزَّكَاتُ پس جب نسابِ حولی کی شرط لگائی گئی تو معلوم ہو گیا کہ اس میں قدرتِ مُيسِّرہ ہے پس جب سال پورا ہونے کے بعد نساب ہلاک ہو گیا تو زکاة ساقط ہو جائے گی اِذْ لَوْ بَاقِيَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ إِلَّا غَرَمًا اس لیے کہ اگر مکلف پر زکاة باقی رہ جائے تو یہ صرف اور صرف توان ہوگا وَعِنْدَ شَافِعِيهِ لَا تَسْقُتُ لِتَقَرُّ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ بِالتَّمَكُنِ بِخَلَافِ مَا اِذَا اِسْتَهْ لَكَهُ اِذْ تَبْقَى عَلَيْهِ زَجْرًا لَهُ عَلَتْتَعَدِّيهِ اور امام شافعی کے نزدیک زکاة ساقط نہیں ہوگی کیونکہ مکلف پر قدرتِ مُمَكِّنہ کی وجہ سے وجوب ثابت ہے برخلاف اس صورت کے کہ جب مکلف خود نساب کو زائے کر دے تو اس پر زکاة باقی رہ جاتی ہے تاکہ اس کی زیادتی پر اس کے لیے ڈانٹ رپٹ ہو جائے وَهَاذَا اِذَا حَلَكَ كُلُّ النِّسْخَابِ اِذْ لَوْ حَلَكَ بَعْدُ النِّسْخَابِ تَبْقَى بِقِسْطِهِ لِأَنَّ شَرْطَ النِّسْخَابِ فِي الْإِبْتِدَائِ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِلْغِنَائِ لَا لِلْيُسْرِ یہ اختلاف اس وقت ہے جب پورا نساب ہلاک ہو جائے کیونکہ اگر نساب کا ایک حصہ ہلاک ہوا تو زکاة اس کے باقی حصہ کی باقی رہ جائے گی اس لیے کہ ابتدام نساب کی شرط صرف غناء کے لیے تھی نہ کہ یسر کے لیے اس لیے کہ چالیس میں سے ایک درہم کا ادا کرنا ایسا ہے جیسے دو سو درہم سے پانچ درہم کا ادا کرنا پس جب مالداری پائی گئی پھر بعض نساب ہلاک ہو گیا تو باقی کے اندر اس کے حصہ کے بقدر یسر باقی ہے جی طلبہ اکرام یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا اب آئیے اس کی بقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں مصنف نے سابقہ میں اسباق میں یہ بیان فرمایا کہ واجب کے دائم ہونے کے لیے قدرتِ میسرہ کا دائم ہونا شرط ہے اسی پر متفرق کرتے ہوئے فرمایا کہ مال نساب کے حلاق ہونے سے زکاة اور پیداوار کے حلاق ہونے سے اشر اور خراج باطل ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ زکاة قدرتِ میسرہ کی وجہ سے واجب ہوتی ہے کیونکہ زکاة پر نفسی قدرت یعنی قدرتِ ممکنہ ایسے مال نساب کے مالک ہونے سے ثابت ہو جاتی ہے جو مال حاجتِ اصلیہ اور کرزہ سے فارغ ہوتا ہے لیکن جب حولانِ حول کی شرط لگا دی گئی سال گدرنے کی شرط لگا دی گئی جو نمائے حقیقی اور مال بڑھنے کے قائم مقام ہیں تو معلوم ہو گیا کہ زکاة واجب ہونے کے لیے قدرتِ میسرہ شرط ہے چنانچہ اگر وجوبِ زکاة کے لیے قدرتِ میسرہ شرط نہ ہوتی تو سال گزرنے کی جو شرط قرار دیا جاتا ہے پھر یہ نہ قرار دیا جاتا پس وجوبِ زکاة کے لیے اسی قدرتِ میسرہ کی شرط اسی قدرتِ میسرہ کے شرط ہونے کی وجہ سے حولانِ حول کے بعد اگر پورا مالِ نساب ضائع ہو گیا تو احناف کے نظیق اس کی زکاة بھی ساکت ہو جائے گی اور حضرتِ امام شافعی علی رحمہ کے نظیق زکاة ساکت نہیں ہوگی ہاں اگر حولانِ حول سے پہلے مالِ نساب ضائع ہو گیا تو بالاتفاق زکاة واجب نہیں ہوگی بلکہ مکلف کے ذمہ سے ساکت ہو جائے گی حولانِ حول کے بعد مالِ نساب ضائع ہونے کی شرط میں زکاة ساکت ہونے پر احناف کی دلیل یہ ہے کہ مالِ نساب ضائع ہونے کے باوجود اگر مکلف پر زکاة باقی رکھی گئی تو یہ مکلف پر ایک طرح کا توان ہوگا اور بغیر قدرت کے زکاة واجب کرنا لازم آئے گا حالانکہ قدرتِ میسرہ کے بغیر زکاة واجب نہیں ہوتی پس معلوم ہوا کہ حولانِ حول کے بعد مالِ نساب ہلاک ہونے کی وجہ سے زکاة مکلف کے ذمہ سے ساکت ہو جاتی ہے رہی یہ بات کہ دنیا و آخرت دونوں میں زکاة ساکت ہوگی یا صرف دنیا میں تو اس بارے میں صاحبی مشکات جو کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ دنیا و آخرت دونوں میں ساکت ہو جائے گی لیکن صاحبِ تقریر نے کہا کہ صرف احکامی دنیا میں ساکت ہوگی ورنہ آخرت کے لحاظ سے گناہگار ہوگا اور اس پر مواخذہ ہوگا حضرت امام شافعی علی رحمہ کی اس معاملے میں جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ پورا نساب ہلاک ہونے کے باوجود یہ شخص قدرت ممکنہ کے سبب سے کیونکہ ادائے زکاة پر قادر ہے اس لیے زکاة کا وجوب اسی پر ثابت اور پائم رہے گا یعنی زکاة واجب رہے گی ساکت نہیں ہوگی ہاں اگر کسی نے حولانے حول کے بعد پورا نساب ہلاک کر دیا تو ہمارے نزدیک بھی اس پر زکاة باقی رہے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے پورا مالے نساب ہلاک کر کے مستحق زکاة یعنی فقیر کے حق میں تعدی کی ہے پس اس تعدی اور ظلم کے پیش نظر زجرن اور سزان اس شخص پر زکاة کو باقی رکھا جائے گا اب صاحب نورالانوار کہتے ہیں کہ ہمارے اور شوافے کے درمیان یہ اختلاف جو ہے پورا مالے نساب ہلاک ہونے کی صورت میں ہے ورنہ اگر نساب کا ایک اصلاح ہلاک ہو گیا ہو تو باقی مندہ حصے کی زکاة ہمارے نزیق میں باقی رہے گی اور ہلاک شدہ کی ساقت ہو جائے گی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابتدا میں نساب کی شرط صرف غنہ کے لیے تھی یعنی مکلف مکلف کو مالدار کرنے کے لیے ابتدا میں نساب کی شرط لگائی گی تھی کیونکہ زکاة کا مطلوب فقیر کو غنی کرنا ہے اور غنی وہی کر سکتا ہے جو خود بھی غنی ہو لہذا مکلف کا غنی ہونا ضروری ہے اور غنہ کے سلسلہ میں لوگوں کی حالتیں چونکہ مختلف ہوتی ہیں اس لیے شارے نے ملک نساب کے ساتھ غنہ کو مقدر کیا ہے یعنی شریعت کی نظر میں جو مالک کی نساب ہوگا وہ غنی کہلائے گا اور جو نساب کا مالک نہ ہو وہ غنی نہیں کہلائے گا بہرحال ابتدا سال میں نساب کی شرط لگانا محض غنہ کے لیے ہے یسر کے لیے نہیں ہے یعنی نساب کا مالک ہونا وجوب زکاة کے لیے قدرت مبکنہ کی ماند ہے نہ کہ قدرت میسرہ کی ماند اور نساب کا مالک ہونا قدرت میسرہ اس لیے نہیں ہے کہ چالیس درہم میں سے ایک درہم ادا کرنا یسر اور آسانی میں ہے یہ آسانی میں ایسا ہے جیسے دو سو درہم میں سے پانچ درہم ادا کرنا یعنی جس قدر یسر اور آسانی دو سو درہم میں سے پانچ درہم ادا کرنے میں ہے اسی قدر یسر چالیس دراہم میں سے ایک درم ادا کرنے میں ہے لہذا ثابت ہوا کہ نساب کی شرط لگانا یسر کے لیے نہیں بلکہ غناء کے لیے ہے بس جب غناء یعنی مالی کی نساب ہونا پایا گیا اور پھر حولان حول کے بعد نساب کا ایک حصہ ہلاگ ہو گیا تو یسر باقی حصہ میں چونکہ اس کے حصہ کے بقدر موجود ہے اس لیے باقی حصہ میں وجوب زکاة باقی رہے گا نسلا دو سو درم میں سے حولان حول کے بعد ایک سو درم جائے ہو گئے تو باقی ایک سو درم میں دھائی درم زکاة واجب رہے گی اور حلاق شدہ ایک سو درم کی زکاة ساکت ہو جائے گی کیونکہ دو سو درم میں سے پانچ درم ادا کرنے میں جس قدر آسانی ہے اسی قدر ایک سو درم سے دھائی درم ادا کرنے میں بھی آسانی ہے جی طلب اکرام یہ ہمارے آج کے سبق کی وضاحت تھی آج کے سبق میں ہم نے امام شافعی سے اختلاف بھی کیا لیکن بتاتے جائے گا کہ کس صورت میں کیا اس کو مختصر کر کے خلاصہ کر کے اپنے ریجسٹر پر لکھیں بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ ہمارے اور امام شافعی کے درمیان جو اختلاف ہے وہ کس صورت میں ہے مخصوص صورت تحریر کریں اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ چالیس دراہم میں سے ایک درم ادا کرنا آسانی میں ایسا ہے جیسے دو سو دراہم میں سے پانچ ادا کرنا یہ کیسے ہے وضاحت فرمائیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنو اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم آمین بجاہ نبی الان